اسلام علیکم دوستو گرین لرنڈ اکیڈمی میں خوش آمدید میں زاہد افضل اور آج ہم دراز کے حوالے سے مکمل کوٹس کا آغاز کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اس لیکچر میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتائی جائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنی چیزوں کو آن لائن فروخت کر سکیں گے تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں دوستو جب ہم بات کرتے ہیں آن لائن سیلنگ کی یعنی آن لائن چیزیں بیچنے کی تو اس صورت میں ہمیں کچھ چیزیں سب سے پہلے سمجھ لینا ہوتی ہیں وہ کیوں سمجھ لینا ہوتی ہے وہ آپ آگے سمجھ جائیں گے اب دیکھیں وہ کونسی ہے اس میں ہے کہ ایک کامرس کو سمجھنا لیکن ایک کامرز کو سمجھنے پہلے ہمیں کامرز کو سمجھ لینا چاہیے کامرز کہتے ہیں کہ خریدنے اور بیچنے کے عمل کو کامرز کہتے ہیں اب دیکھیں خریدنے اور بیچنے کا عمل آپ چیز بیچتے ہیں یا ہم خریدتے ہیں یہ جو بھی عمل ہے اس کو کامرز کہیں گے یعنی کہ ہم بزار جائیں یا کہیں بھی دکان پر جائیں وہاں پر کسی چیز کو بیچیں وہ سیلر بیچے گا کوئی چیز ہم خرید دیں گے تو یہ عمل جو ہے یہ کامرس کہلائے گا اب کامرس کے ساتھ ای کا لفظ لگا دینے سے کتنا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کامرس آج یہ ہم ای کامرس پر آگے ای لگایا اور کامرس لکھا اب یہ کیا ہے ای کامرس کیا ہے خریدنے اور بیچنے کا ایسا عمل جس کو سر انجام دینے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارہ لیا جائے وہ یاد رہے کہ ای کامرس کو انٹرنیٹ کامرس یا الیکٹرونک کامرس بھی کہا جاتا ہے ایسا عمل اس میں بھی کھریداری اور بیچنا اور کھریدنا ہی ہوتا ہے لیکن اس کو ہم مکمل کرنے کے لیے یعنی پائے تک مل تک پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کا یا پھر کوئی الیکٹرونک ڈیوائز کا سہارہ لیں گے کامرس میں ہم سیدھا دکان پر جاتے ہیں سامنے ہمارا سیلر ہوتا ہے ہم ادھر ہیں کسٹمر ہے ہم اس سے کھرید رہا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ای کامرس میں ایسا نہیں ہے ای کامرس میں نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے نہ ہم اس سے دیکھ رہے ہیں ہم چیزیں بیچ رہے ہیں وہ چیزیں خرید رہے ہیں جو گاہک ہیں ہمارے جو کسٹمر ہیں تو اس طرح ان دونوں میں سے جو ای کامرس کو ایک اور مفائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ای کامرس میں آپ کا جو سٹور ہے وہ چوبیسو گھنٹے کھلا رہتا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے جبکہ کامرس میں آپ کو سٹور کافی دفعہ بند کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر نہ بھی بند کرتے تو پھر بھی ایدین یا کچھ خاص موقعوں پر تہواروں پر آپ کو اپنا سٹور بند کرنا پڑتا ہے یہ دونوں میں فرق ہے اور کامرس کے مقابلے میں ای کامرس آج کی دنیا میں موستر ذریعہ ہے اپنی چیزوں کو بیچنے کا آپ ای کامرس میں آپ دکان آپ کو لوکیشن کا نہیں کہ آپ اپنی چیزیں گھر پر رکھ کر بھی سیل کر سکتے ہیں ای کامرس میں لیکن جو کامرس ہیں اس میں آپ کو بزار جانا پڑتا ہے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اب دونوں میں آپ کو واضح فرق پتا چل گیا ہوگا کہ کامرس کہتے ہیں جو سیدھا لیندین ہیں اور ای کامرس یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی لیندین اب ہم آگے چلتے ہیں اب ہمارا جو اصل موضوع شروع ہوتا ہے وہ ہے کہ دراز دراز کیا ہے اب دیکھیں جب ہم دراز ہیں ہمارے سامنے بہت سے اشتہار لگے ہوتے ہیں چیزیں یعنی کہ کھریدنے کے لیے ہم دراز پر گئے ہوں گے کبھی نہ کبھی ضرور یا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم نے دراز کا نام سنا ہوگا پاکستان میں تو دراز ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے اب ای کامرس آپ سمجھ چکے ہیں اس لیے آپ کو زیادہ ضرور دینے کی ضرورتی نہیں ہے آپ اس چیز سے اگاہ ہیں دراز ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے جو دکانداروں یعنی کہ سیلرز کو یہ سہولت فرام کرتی ہے کہ وہ اپنی چیزیں فروخت یعنی کہ بیش سکیں گاہکوں کو اور گاہکوں کو یہ سہولت فرام کرتی ہے کہ وہ آپ چیزیں خرید سکیں کن سے خریدیں گے وہ سیلرز سے اب دیکھیں ای کامرس کی روز سے اس ویب سائٹ کو ہم بی ٹو سی کہتے ہیں یعنی ایسی ای کامرس ویب سائٹ جس میں کارباری حضرات اپنی چیزوں کو گاہکوں کو فروخت کریں اب دیکھیں بی کا مطلب ہے بزنس ٹو سی سی کا مطلب ہے کنزیومن یا کسٹمر یعنی کہ اگر کوئی چیزیں آپ بیچتے ہیں تو آپ ایک طرح سے بزنس ہی ہوئے کاربار ہی ہوا آپ کا اگر آپ اپنی چیزیں کسٹمر گاہکوں کو بیچتے ہیں تو وہ بزنس جو ہوگا وہ بزنس مارڈل جو ہوگا اس کو کہتے ہیں بی ٹو سی بزنس ٹو کسٹمر یعنی کہ آپ چیزیں ڈریکٹ کسٹمر کو بیچ رہے ہیں آپ کاربار تھے وہ تو دراز میں ایسا ہے کہ اس کا دراز کا جو ایک کامل کے دوسرے مارڈل ہے وہ ہے کہ بی ٹو سی یعنی کہ دراز بھی آپ کو بزنس کو یہ سہولت فرام کرتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں کسٹمر کو بیچ سکیں یعنی کہ دراز کو کسٹمر کارباری لوگ اپنی چیزیں کو بیچنے کے لیے اور گاہک چیزوں کو خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یاد رہے کہ دراز پر جو چیز فروخت ہو اس کی قمت سے کچھ پیسے دراز لیتا ہے اور دراز دوسرے ممالک بنگلہ دیش برما نیپال سیلنکہ میں بھی کام کرتی ہے اور دراز کو علی بابا گروپ نے خرید رکھا ہے اب دیکھیں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ دراز جو ہے آپ جب بھی کچھ چیز بیچنے جاتے ہیں دراز ایک وزار سے بات ہے بڑی مارکیٹ پلیس ہے یعنی کہ اس کو ایسے سمجھے لیے جیسے عام طور پر بزاروں میں ہوتی ہیں دکانے آپ نے قرائے پر لی ہوتی ہیں دراز پر بھی آپ اپنا ایک سٹور لے لیتے ہیں اب سٹور کی وہ قیمت نہیں آپ سے لیتے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اگر کچھ چیز بکے گی تو پھر آپ اس قیمت اس کی جو قیمت ہوگی اس میں سے اتنا چھوٹا سا حصہ ہمیں بھی دیں گے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو چیز دراز پر فروخت کرتے ہیں اس کی قیمت میں سے کچھ پیسے دراز رکھتا ہے وہ ان کے چارجز ہوتے ہیں وہ ہم آگے دیکھ لیں اسی کے ساتھ آپ کو جاننا ہوگا کہ دراز صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بنگلہ دیش برما نیپال اور سری لنکہ میں بھی کام کرتے ہیں اور دراز کو علی بابا گروپ نے اب خرید رکھا ہے یعنی کہ علی بابا گروپ کیا ہے کہ علی بابا ڈاٹ کم آپ نے نام سنا ہوگا چائنہ میں جانے کہ بہت بڑا وہ بی ٹو بی بزنس کے حساب سے بڑا وہ نام ہے علی بابا کا اس نے خرید رکھا ظاہر سے بات ہے جب ایک ویب سیٹ کو کسی بڑی ارگنیزیشن یا بڑی کمپنی نے خرید رکھا ہو تو اس میں کام کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ اشتہار کافی زیادہ چلاتے ہیں وہاں پر جو گاہک ہیں جو خریدار ہیں کسٹمرز ہیں وہ کافی زیادہ آتے ہوں گے ظاہر سے بات ہے جہاں پر زیادہ کسٹمر آئیں گے وہاں پر چیزیں بھی زیادہ فروخت ہوں گی اتفاہ ہم یہاں پر دراز دیکھ لیتے ہیں دراز پر ہم جا کر دیکھیں ایک دفعہ ہے کیسے جیسا کہ یہ ہم دراز پر اس دفعہ آ چکے ہیں یہاں پر دراز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ چیزیں ہیں یہ ایڈ بھی چل رہے ہیں اسی طرح مختلف قیمتیں چل رہی ہیں تو یہ ہے دراز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر چیزیں بیچنا چاہتے ہیں تو تو بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے اگر آپ چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بھی یہاں پر چیزیں مل جاتی ہیں ہر طرح سے چیزیں مل جاتی ہیں ہم آگے چلتے ہیں اگر دیکھیں دراز سیلر سینٹر کیا ہے دراز سیلر سینٹر دراصل دراز پر چیزیں بیچنے والوں کے لیے ہیں دراز پر جو لوگ اپنی چیزیں فروخت کرنے کے خواہش مند ہوں وہ دراز سیلر سینٹر پر جا کر دراز پر آن لائن دکان کھول سکتے ہیں یہ نیچے لنک دیا گیا ہے ہم اس لنک کو یہاں پر سائٹ پر بھی اپن کر لیں گے اب دیکھیں وہ کہتا کہ دراز سیلر سینٹر اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دراز سیلر سینٹر بنایا گیا ہے یعنی کہ آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے یہ نیچے ویب سائٹ ہے سیلر سینٹر.دراز.پ کے آپ اس پر جائیں گے اور آپ اپنی دکان کھول سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ اپنی بھی چیزیں بیش سکتے ہیں تو دراز سیلر سینٹر یہ ہے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں دراز سیلر سینٹر لکھیں تو یہاں پر آپ پر سب سے پہلے ہیں جو ویب سائٹ آئے گی اس کو اپن کیا اور یہ آپ کے سامنے اس کو دراز سیلر سینٹر اوپن ہو گیا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ دوسرے کنٹر ہے لیکن آپ نے پاکستانی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سریک لینگویج میں صرف انگلیش کا ہی آپشن ہے لیکن اردو کا بھی ہونا چاہیے شاید مستقبل میں یہ اردو کا بھی لے آئیں اچھا تو یہاں پر آپ نے اپنی دکان اس جگہ سے بنانی ہوتی ہے وہ بھی ہم آج بنا کر دیکھیں گے اس کے ساتھ ہم دراز سیلر سینٹر کو بھی سمجھ گئے کہ چیزیں خریدنے کے لیے اس جگہ آتے ہیں اور چیزیں اگر بیچنا چاہتے ہیں آپ اس دراز پر تو اس جگہ جا کر اکاؤنٹ بنائیں گے تو اب ہم آگے چلتے ہیں اب دیکھیں دراز دراز ایف بی ڈی کیا ہے ایف بی ڈی یعنی کہ فل فلڈ بائی دراز کیا ہے دراز کے ذریعے مکمل کرنا دراصل دراز کی ایک سہولت کا نام ہے یعنی کہ ایک سہولت ہے اس کا نام ہے اس میں سیلرز اپنی چیزوں کو دراز کے حوالے کر دیتی ہیں جب بھی آرڈر آتا ہے تو دراز اس کو پیک کر کے گاہک یعنی کہ کسٹمر خریدار تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر کسی گاہک نے چیز کو واپس کر دیا ہے یا پھر اس نے وصول ہی نہیں کی ہے تو اس کو بھی دراز خود ہی دیکھتا ہے اب دیکھیں ایف بی ڈی میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دراز پر چیزیں بیچنے کے لیے ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دراز میں ایف بی ڈی مادل دیکھنا کو ملتا ہے اب ایف بی ڈی میں ہوتا ہے یہ ہے کہ فلفل بائی دراز یعنی کہ آپ اپنی چیزوں کو جو بھی چیزیں آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ بیچنے سے پہلے بلکہ آپ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں دراز کے حوالے کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دراز آپ جی آپ وہ چیزیں رکھ لیں جو بھی کوئی آرڈر کرے گا میرے سٹور پر آ کر چیز میری چیز کو آرڈر کرتا ہے تو اس چیز کو آپ نے اس کسٹمر تک پہنچانا ہے دراز کہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی چیزیں دراز نے رکھ لی کوئی بھی آرڈر آیا دراز نے اس کچھ آرڈر کو اس چیز کو اٹھایا پیک کیا لیبلز بغیرہ لگائے اور اس کسٹمر کو بجوا دی تو یہ ہے دراز ایپی ڈی یعنی کہ فلفل بائی دراز تمام چیزیں اس میں دراز نہیں دیکھنی ہوتی ہے آپ نے صرف کسٹر اپنے سیلر سینٹر پر جا کرنا میسیجز کا جواب دینا یا ریویوز بغیرہ دیکھنا وہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی تمام کام دراز خود دیکھ لیتا ہے اب ہم مزید آگے چلتے ہیں تو ہمیں دوسرا بزنس مارڈل جو دیکھنے کو ملتا ہے دراز پر وہ ہے ایپ بی ایم اس میں دراز پر جب بھی کوئی آرڈر آتا ہے تو سیلر اس کو خود پیک کر کے کسٹمر تک پہنچاتا ہے اگر کوئی آرڈر واپس آیا ہو تو اس کو خود سیلر دیکھتا ہے تمام ذمہ داری سیلر کے ہوتی ہے یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ دراز کو چیزیں نہیں دیتے ہیں آپ کی چیزیں بھی اپنے پاس ہوتی ہیں آپ صرف اپنا یہاں پر اکاونٹ کھول لیتی ہیں اور جب بھی کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کو آپ بھی پیک کرتے ہیں یہ جیسے پیک کر رہا ہے بندہ یہاں پر یہ پیک کرے گا اور آج یہ چیز اسے کسٹمر گاہ تک پہنچا دے گا تو اس کو کہتے ہیں دراز ایف بی ایم یعنی کہ ایف بی ایم مطلب فلفل بائی مرجن یعنی کہ سیلر کے ذریعے تپاہ تک مل رکھ پہنچانا آرڈر کو اور اگر ریٹرن آیا ہو تو وہ بھی سیلر کی ذمہ داری ہے اب دیکھیں ان دونوں میں فرق بس اتنا ہے کہ اس میں دراز اپنے پاس چیزیں رکھتا ہے اور ان کو پیکنگ گیڑا کر کر بجوانا دراز کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اپنی چیزیں دراز تک پہنچا دینی ہے اور جبکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو خود پیک کرنی پڑتی ہے چیزیں اگر کوئی واپس آیا تو وہ بھی آپ کو اور اس میں کافی سارے وہ نا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اب ان دونوں میں فائدہ بھی دیکھیں گے آگے اگلے لیکچرز میں اب دیکھیں آگے ہم چلتے ہیں تو وہاں پر آتا ہے کہ دراز ویر ہاؤس کیا ہے اب یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے دراز ویر ہاؤس دراصل جو سیلرز ایف بی ڈی کرتے ہیں ایف بی ڈی کیا ہے فلفلڈ بائی دراز دراز کو چیزیں بجوا دینا کرتے ہیں ان کی چیزیں دراز بہت بڑے گودام میں رکھتا ہے ظاہر سے بات ہے آپ نے اگر اپنی چیزیں دراز کو بجوا دیئے دراز کے پاس رکھوا دی ہیں تو دراز ان کو کہیں تو رکھے گا وہ جس جگہ رکھتا ہے اس کو ویر ہاؤس کہتے ہیں جہاں پر دراز کے ویر ہاؤس تیم سیلرز کی چیزوں کو ترتیب سے رکھتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترتیب سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں آرڈر آنے کی صورت میں وہیں سے پیک کر کے کرسمن کو بجوا دیا جاتا ہے اگر ریٹرن آیا ہے تو وہ وہیں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہ تمام کام دراز ویر ہاؤس سے ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو اپنی چیزیں کہاں پر رکھوانی ہیں دراز ویر ہاؤس میں بجوانی ہیں وہ خود دی رکھیں گے دراز ویر ہاؤس پر اب ہم آگے چلتے ہیں اب دیکھیں دراز ہب کیا ہے اب یہ چیز کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا دراز ہب دراصل سیلرز جو خود اپنی چیزوں کو گاہ کون تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے وہ ایک وہ اپنی چیز کو پیک کر کے دراز ہب لے کر جاتے ہیں جہاں سے ان کی چیزوں کو کسٹمر تک پہنچا دیا جاتا ہے اگر کسٹمر چیز وصول نہیں کرتا یعنی کہ کسٹمر کو چیز ہی نہیں مصول ہوتی یا وصول کرتا ہی نہیں ہے تو وہ چیز دوبارہ دراز ہب آ جاتی ہے جہاں سے وہ سیلر چیز اٹھا لیتا ہے اگر کسی جگہ دراز ہب موجود نہ ہو تو سیلر ٹی سی ایس لیپ پر دوار دیگر ذریعہ سے چیزوں کو گاہ تک پہنچاتے ہیں اب دیکھیں سیدھ اسی بات ہے کہ یہ دراز ہب کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک نے وہ کوریئر سرویس ہے جس سے نے آپ کی ایک جگہ سے چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دیا جاتا ہے اگر آپ کے علاقے میں یہ دراز ہب نہیں ہے تو آپ ان کے جو وہ پارٹرنس وغیرہ ہوتی ہیں ٹی سی ایس لیپٹ وغیرہ ان کے ذریعے بھی چیز کا گاہ تک پہنچا دیتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے علاقے میں ہے یا نہیں ہے دراز ہب بسے جیلم میں ادھر ہے ٹھیک ہے جب ہم یہ گوگل پر لکھیں گے آپ کو معلوم چل جائے گا کہ آپ کی علاقے میں مجود ہے یہ چیز کے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایف بی ایم کار رہے ہوں تو اس صورت میں آپ کو اس جگہ اپنی چیزوں کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دراز ہب جب میں کرتا ہوں دراز ہب تو آپ دیکھیں یہاں پر وہ میرے نزدیک جو ہے اس کو دکھا دیتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس دفعہ دراز ہب ہے وہ جیلم میں مجود ہے اگر آپ کے علاقے میں یہ دراز ہب مجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ اپنی کوئی بھی چیز آپ کو آرڈر آئے گا تو آپ اس جگہ جا کر چھوڑ آئیں گے اگر آپ ایف بی ایم کار رہے ہیں اگر آپ ایف ایف بی ڈی کار رہے ہیں یعنی کہ پلفر بار دراز کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو دراز ہب کتنی کو وہ ضرورت تو نہیں ہے جانے کہ آپ کا سمان پہلے ہی دراز ویڈہ ہاؤس میں پڑا ہوگا وہی سے وہ آگے پیچھے کریں گے دراز ہب اسی صورت میں ہے کہ دیکھیں جب آپ ایف بی ایم کار رہے ہیں یہ جانے کہ ایسے سمجھے رہے ہیں کہ کوریل سرویس ہے ایک جگہ سے چیز اٹھاتی ہے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں تو اگر یہ نہ ہو کہیں پر مجود تو آپ نے ٹی سی ایس وغیرہ جو بھی ان کے پارٹنس وغیرہ ہیں ان کے ذریعے چیزیں پہنچائی جاتے ہیں یہ ہم اگلی لیکچر میں دیکھیں گے آج ایک طرح سے میں وہ تارفی لیکچر تھی گیا تارف تھا تھوڑ چھوٹا تھا اسی کے ساتھ ہم اب دیکھتے ہیں کہ دراز پر اکاؤنٹ کیسے بنائے سیلر سینٹر اکاؤنٹ یہ تمام چیزیں ہم دیکھ لی اب ہمیں ایک دفعہ اکاؤنٹ بنانا دیکھنا پڑے گا دراز سیلر سینٹر پر جا کر یہ سیلر سینٹر پر آگئے آپ یہ ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پر سلائز پر بھی دی گئی ہے آپ یہاں پر آئیں دیکھیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بیکم آس سیلر پر کلک کرنا ہے اگر آپ کا پہلے کوئی کاؤنٹ نہیں ہے تو بیکم آس سیلر پر میں کلک کرتا ہوں جب میں کلک کرتا ہوں یہ مجھے اگلی ونڈو پر وہ لے جاتا ہے وہاں پر آپ کو چار اپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہاں پر چار اپشنز آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے ہیں دراز مال سیلر یعنی کہ اگر آپ کے پاس برینڈ ریجسٹری یعنی کہ وہ برینڈ ہے آپ اونر ہیں آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹ موجود ہیں تو پھر آپ سائن اپ دراز مال سیلر کے اس پر کلک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ لوکل سیلر ہم کریں گے یعنی کہ ہمارے پاس لوکل سیلر ہوتی ہیں جو چھوٹی موٹی دکانے تو وہ یہ استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی آنرشپ وال بغیرہ وہ ڈاکومنٹ بغیرہ نہیں ہیں گلوبل سیلر کا مطلب ہے کہ اگر آپ پاکستان میں موجود نہیں ہیں لیکن آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے کریں گے ڈیجیٹل سہولت کیا ہے ڈیجیٹل سہولت اصل میں یہ ہے کہ دراز پر کچھ چیزیں ایسی ہیں ایسی پروڈکٹس بھی موجود ہیں کچھ چیزیں ہیں جو سمجھ لیکے جن کو انہوں ہیں وہ چھوہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے وہ جیسے کہ نیٹفلکس بغیرہ کے کارٹس بغیرہ میں ایک دفعہ آپ کو دراز پر لے کر چلوں تو وہاں پر دکھا سکوں گا یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ نیٹفلکس گفت کار اب نیٹفلکس گفت کارٹس اصل میں وہ کارٹس بغیرہ آپ کو دے دیتے ہیں اس طرح کی مختلف چیزیں ٹھیک ہے یہ تمام اب ان کا وجود نہیں ہے لیکن پروڈکٹس تو ہے دیجیٹل پروڈکٹس سمجھ لیں اس کو ٹھیک ہے یہ دیجیٹل سکولت اگر آپ ایسی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مختلف سافٹ وغیرہ جو آپ دیلیوری کروانے چاہے وہ پھر آپ اس کے لیے آپ اس چیز کو کلک کریں گے یعنی کہ یہ اور یہ سیم ہی ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے ہم اسی کے ساتھ چلیں گے سائنہ ایزا لوکل سیلر تو اگر آپ کی دیجیٹل پروڈکٹس ہیں تو آپ اس کے ساتھ چلیں گے سائن اپ ایزا لوکل سیلر جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میرے سامنے کچھ آپشنز سامنے آتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہیں وہ کہتا ہے کہ اکاؤنٹ کی قسم کیا ہونی چاہیے اکاؤنٹ کی انڈیویجیول یا بزنس انڈیویجیول مطلب انفرادی اگر آپ ایک فرد ہیں تو آپ اس جانے کے خود ہی ہیں مالک وغیرہ تو آپ انڈیویجیول کریں گے انڈیویجیول کی صورت میں آپ کو کیا چیز فرام کرنے پڑے گی وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو شناختی کار فرام کرنا پڑے گا تو آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے زیادہ سے بات ہے شناختی کار ہوگا تو 18 سال سے زیادہ ہی عمر ہوگی اگر آپ بزنس پر جاتے ہیں تو آپ کو دیکھیں وہ لائسنس بغیرہ بھی دکھانا پڑتا ہے اس لئے ہم انڈیویجیول پر ہی جا رکھیں گے اکاؤنٹ ٹائپ انڈیویجیول یعنی یہ ایک فرد ہے ہم بیچنا جاتے ہیں اپنی چیزیں اور کنٹریز زیادہ پاکستان اس کے ساتھ ہمیں نمبر دینا ہے نمبر کیسے دینا ہے کہ نو تو لکھا ہوا ہے تو آپ نے زیرو نہیں اپنے نمبر کا جو پہلے نمبر پر زیرو ہوتا ہے اس کو نہیں لکھنا ہے یعنی کہ میرا نمبر تھا زیرو تین سے شروع ہوتا ہے تو میں زیرو کو نہیں لکھوں گا اور تین لکھوں گا میں اپنے نمبر لکھ لیتا ہوں اب میں نے نمبر لکھ لیا ہے یہاں پر اب جب میں نے نمبر لکھ لیا ہے تو مجھے یہاں پر سلائٹ ٹو ویریفائی کرنا پڑے گا اس چیز کو میں نے اس طرح کلک کیے ہوئے آگے لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے اب میں نے چھوڑا مزید اپشنز بگر آگئے نیچے سب سے پہلے میں کہتا ہے کہ سلائٹ ٹو ویریفائی یہاں پر آپ کو کوڈ آئے گا جو نمبر آپ نے دیا ہوگا تو وہ کوڈ آپ نے لکھنا ہے میں وہ کوڈ لکھ دیتا ہوں آپ کے سم پر یہ کوڈ آئے گا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا نمبر اب میں نے کوڈ لکھ دیا وہ کہتا ہے کہ پاسوڈ اب پاسوڈ کو دیکھیں آپ نے پاسوڈ کو ایسا رکھنا ہے جو آپ نے بولے بھی نہ آپ نے اپنی کاپی پینسل لے کر ایک لیتا صفحے پر بھی لکھ دینا ہے اس پاسوڈ میں آپ کو سمبل بغیرہ بھی ہو یعنی کہ ایک لیٹر ہو نمبر ہو سمبل ہو تو ذریعہ سے بات ہے یہ پاسورٹ بنانے میں کافی وہ بھول بھی جاتا ہے اکثر بندہ تو اس لئے آپ نے ایسا پاسورٹ رکھنا ہے اس کو کاپی پینسل سے لکھ بھی لینا ہے تاکہ بعد میں بھول لینا میں اس کو لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا پاسورٹ ہو گیا میں اس کو دوبارہ لکھوں گا یہی پاسورٹ کو تو اب مجھے ای میل دینا ہوگا تو ای میل آپ دیں گے اپنا ای میل دینے کے بعد شام نیم اب دکھیں دکان کا نام آپ نے یہاں دینا ہے ٹھیک ہے دکان کا نام آپ جو بھی دیں گے وہ ایک ہی بار ہوگا اس کے بعد اس نے تبدیل نہیں ہونا ہے اس لئے دکان آپ ایسی رکھئے گا کہ بعد میں تاکہ اس نے نام تو چینج نہیں ہونا ہے اگر آپ کے واقعی میں دکان ہے کہیں پر آپ وہ نام رکھ لیں اگر آپ گھر سے سیلنگ وغیرہ کرنے کے شوقین ہیں اس طرح کی ہیں تو آپ سیکھ رہے ہیں سیکھنے کے مرلے میں تو آپ کو دکان ذہن میں آپ نے ایسے رکھنی ہے کہ کوئی بھی دکان لیکن دکان کا نام یہ ہے کہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر پائیں گے اس کے بعد تو اس لئے دکان کا نام میں یہاں پر گرین شاپ رکھ دیتا ہوں اسی طرح ٹھیک ہے وہ کیڈمیر کے لحاظ سے ٹھیک ہے اسی کے بعد میں اس پر چیک مارک کرتا ہوں میں نے ایسے رکھنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے آپ اس کو پر بھی سکتے ہیں لیکن یہ کافی زیادہ ہوگی تو آپ نے پرنا تو ہے نہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ نے اس کو کلک کر لیا ایک دفعہ میں آپ کو دکھا دوں گے بھی اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو آپ پرنا چاہیں تو پر سکتے ہیں اچھا اس کو میں نے اب لکھ دیا اس کو چیک کر دیا اور میں سائن اپ پر کلک کروں گا لیکن ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے انڈویویول کیا تھا ہم پاکستان نمبر لکھا کوڈ آیا ہمارے نمبر پر اس کو ہم نے دیکھا اور پھر ہم نے پاسور لکھا ایمیل لکھا اور شاپ کا نام رکھا شاپ کا نام کسے متعلق میں نے بتایا کہ یہ آپ ایک دفعہ ہے اس کے بعد آپ اس کو چینج نہیں کر پائیں گے ہم پھر سائن اپ پر کلک کریں گے اچھا وہ کہتا ہے کہ شاپ نمیز آلری انڈیوز یعنی کہ یہ شاپ آپ نہیں رکھ سکتے یہ پہلے سے کسی نے استعمال کیا ہوا ہے یہ میں رکھ لیتا ہوں شاپ کا نام یہ اپشنل ہے اس کو رہنے پر اس کو میں پھر سائن اپ کرتا ہوں ٹھیک ہے ہو گئے اب دیکھیں دکان کا نام میں نے رکھ لیا اور وہ تمام ٹھیک ہے اب مجھے یہاں پر کیا ہے کہ میری اکاؤنٹ بن چکا ہے اب میں نے یہاں پر ایمیل اور پاسور لکھنا ہے جو ایمیل اور پاسور میں نے لکھ دیا تھا ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا پاسور لکھیں گے وہی جو آپ نے رکھاتا ٹھیک ہے سائن این پر کلک کریں گے اور آپ نے یہی کرنا ہے کہ آج آپ نے سب سے پہلی یہ جو جتنے بھی چیزیں میں نے کی ہے یہ آپ نے یہ اسی طرح سٹور اپنا ایک بنانا ہے دراست پر ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور ملتے ہیں ہم اگلے لیکچر میں جس میں ہم مزید دیکھیں گے اس اکاؤنٹ کو اپنا اڈریس بگرگا دیں گے وہ تمام چیزیں جو ضروری ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتاؤں گا کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور جو سلائٹس ہیں وہ آپ ہمارے فیس بک گروپ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ٹیلی گرام سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فیس بک گروپ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور جو فائل ہوگی پی ڈی ایف اس میں بھی لنکس مجود ہوں گے تو حدا حافظ اللہ آنے کے بار